بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خیریہ و آفیت سے اور شاد اور عباد ہوں گے تو آج میں ہاتھوں اور پاؤں کو گورا کرنے کے حوالے سے بہت ہی زبردست اور آسان سی ریم ڈی لے کے آئی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ رمضان شریف کا مہینہ سٹارٹ ہو جکو ہے اوپر سے عید آنے والی ہے عید پہ پھر ہم خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پہوں جو نا گورے نظر آنے چاہیے تو اس کے لئے بہت ہی زبردست میں آپ کے لئے ریم ڈی لے کے آئی ہوں لیکن جو نا مجھے کافی بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے جو نا ایک دو مجھے کمنٹ آئے تھے کہ آپ کے اپنے ہاتھ تو گورے نہیں آپ ہمیں جو نا ٹپس بتاتی رہتے ہیں گورے ہونے کی تو آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے ہاتھ پہوں کیوں گورے نہیں ہوتے تو جی پیار ویورز آپ یہ دیکھیں یہ میرے گھر جو نا ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا گھر سارا کچھا ہے ٹھیک ہے میں جو نا جھاڑو کرتی ہوں تو یہ کڑا وغیرہ ہاتھ سے اٹھانا ہوتا ہے تو ہاتھ پہوں جو نا مٹی ہو جاتے ہیں جتنا بھی ہم ساف سترا ہو کے بیٹھیں ویسے بھی مطلب ہمارے گھر جو مٹی ہے تو ہمارے جو نا ہاتھ پہوں بھی مٹی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گرنے کی پتری ہے جو کہ میں جلاتی ہوں پوری سردیاں آپ اگر میرے پیچھے ولاگ جا کے دیکھیں تو میں نے یہی جلائی ہے تو یہ جلانے سے جو نا برتنے اتنے زیادہ کالے ہو جاتے ہیں پھر جانا ہمیں وہ دھونے پڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی ویسے ہی کالے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ پتیلی اتنی کالی ہو رہی اس کو ظاہر ہے میں نے پھر دھونا ہے ہاتھ سے تو میرے ہاتھ تو صاف زہر ہے پھر کالے ہو جائیں گے جتنا دھوئیں اس کے بعد ایسا آگ پہ کام کرتے کرتے ہیں ہمارے ہاتھ جانا کالے ہوئی جاتے ہیں تو جو بہنیں گیس پہ کام کرتی ہیں تو ان کے تو ماشاءاللہ سے صاف اور شفاف ہاتھ ہوتے ہوں گے تو یہ آج میں بنا رہی ہوں گو بھی آلو اور مٹر پہلا روزہ ہے افطاری تیار ہو رہی ہے تو سالن بناتے بناتے میں جو خیال آیا میں نہ بھاگ کے ویڈیو بنا لوں بچے مسجد گئے ہوئے تھے کیونکہ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو شور کرتے ہیں ویڈیو اچھے سے نہیں بن پاتی اور یہ دیکھیں یہ ادھر میں نے چاولوں کے لئے سمان رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں چاول اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ بس یہ ہی آج کی ہماری افطاری ہے تو اللہ کلاک کلاک شکر ہے کہ اللہ پاک نے روزہ رکھنے کی توفیق دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تو یہ میں بنا رہی تھی ویڈیو آپ کے لئے تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا اتنے گورے کیوں نہیں ہوتے اگر گیس پہ کام کرتے ہوتے تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ایسے ہوتے ساف سترے یہ میں نے گھر کا دہی جمعایا تھا کل ویڈیو میں میں نے دکھایا بھی تھا سب سے پہلے ہمیں لے لینی ہے گھر کا خالص دہی ہونا چاہیے آپ جتنی کوئنٹریٹی میں لیں وہ آپ کی مرضی ہے ایک چمچ لیں دو چمچ لیں یہ دیکھیں میں دو چمچ لے رہی ہوں دو چمچ ہم نے دہی لے لینی ہے اور اس میں ہمیں ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں چند کترے لیموں کے زیادہ بھی نہیں کرنے کیونکہ یہ پھر جانا بعض کو آتا ہم خواتین کام کرتی ہیں کیچن میں تو ہمارے ہاتھوں پہ کٹ ہوگی رہا جاتے ہیں تو پھر یہ لیمن جو نا جلن کرتا ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے نکس کر لینا ہے یہ ہم جب اچھے سے نکس کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست ہے ہمارا یہ پرینی ٹائپ پوزن کے پیار ہو جائے گا تو اس کو ہم نے ہاتھوں اور پاؤں پہ جانا پیس پیس ہمیں اپلائی کریں تو مطلب بہت ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں نیس اور ساف سترے ہو جائیں گے جو میل کی چیل ہے وہ بہت ہی اچھے سے نکل جائے گی تو عید آ رہی ہے تو ظاہر ہے ہمیں جو نا گورا ہونا ہے لازمی ہونا ہے تو میں بھی اپنے پاؤں اور ہاتھوں پہ استعمال کرتی ہوں کروں گی بھی صحیح ابھی سالن اگر آپ کانے کے بعد کری ہونے کے بعد تو آپ بہنیں بھی اس کو ضرور کرائی کریں تاکہ عید پہ آپ کے ہاتھ پہوں بھی نیس اور کلی نظر آئیں تو یہ تھی میری آج کی رحمدی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی رحمدی بہت ہی پسند آئی ہوگی تو اسی طرح آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تو میری سیسٹر ہے آئیشہ حماد میں ان کو بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں وہ ریگولر ویڈیو لے کے آتی ہیں اور مجھے بھی سپورٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ آشیر بھائی ہیں ماشاء اللہ سے وہ بھی ریگولر ویڈیو ڈالتے ہیں اور وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بھی پلیز ان کے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ان کے چینل کو تو اسی طرح ہم یوٹیوب پہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ